اسلام علیکم میں ہوں قاسم پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹی ٹونٹی میچ اتوار کے دن پاکستانی وقت کے مطابق شام ساڑھے سات بجے کھلا جا رہا ہے یہ میچ کراچی کے اندر ہے تو اس میچ کے لئے پاکستان کی پلنگ الیون کیا ہوگی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ کو انہی ممکنہ گیارہ کھلاڑیوں کے بارے میں بتایا جائے گا جو پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں آپ کو پاکستان کی نمائند کی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اوپننگ بیٹسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اوپننگ بیٹسمنٹ میں بابر اور رزوان ہی اوپننگ کریں گے ویسے اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ بابر کو اوپننگ نہیں کرنی چاہیے وانڈون پر آنا چاہیے یہ جوڑی دیکھنے بھی اچھی دکھائی نہیں دیتی بابر رزوان دونوں ایک ہی طرح سے کھیلتے ہیں اگر یہ دونوں اوٹو فارم ہوتے ہیں تو ٹیم کی اوپر کافی پرائشر آ جاتا ہے کیونکہ یہ گیندے کافی زیادہ لیتے ہیں جس طرح سے رزوان جو ہیں سولہ سترہ آورز کھیل گئے فائنل میں سی لنکا کے خلاف آٹھ سارے آٹھ کے آورز کو سولہ سترہ تک لے گئے جو کہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ رزوان نے قلیدی کردار ادا کیا تھا پاکستان کی شکرس میں ایک انڈ بلوک کر کے دیگر بیٹسمنز کو کھیلنے کا موقع نہیں دیا تھا پھر انہوں نے آنا ہے تھا ہٹمار کے ہو جانا تھا اور کیا کرنا تھا ساری گیندے تو رزوان ہی کھیل گئے تھے تو اس طرح سے دونوں کو توڑنا چاہیے کم جا کم ایک کو ایک نمبر تو نیچے آ جانا چاہیے بابر کو وانڈ ڈاؤن پہ اور اپننگ کروا دیں فکر تو ہیں نہیں شان مسود سے اپننگ کروا دیں تو اس کے بعد نمبر چار کے اوپر پھر حیدر علی کو موقع دیں اتھکار احمد کافی ٹروبل ہوئے تھے بہت سست کھیل رہے تھے تو نمبر چار کے اوپر حیدر علی کو کھیلنا چاہیے پانچ پر خوش دلشاہ اچھے پلیئر ہیں ٹیم کی جو ریکوائیڈمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق کھیلتے ہیں پانچ پر خوش دلشاہ اور پھر چھے پر آسف علی کو آنا چاہیے چھکا مار بیٹس مانے آخری اوورز میں کسی ایک بڑے میچ میں چل گئے تو میچ کا پانچ سا پر لڑ سکتے ہیں ایسے میں یہ امپورٹنس رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد شاداب سات پر آٹھ پر نواز اور پھر تین فارس پولرز محمد نسیم جونیو کو ٹرائے کر سکتے ہیں شانہ نمازدانی کو کھلا سکتے ہیں شانہ نسیم شاہ یہ تھی پاکستان کی پلنگ لیوان یا میچ کراچی کے اندر ہے تو ہائی سکورنگ گیم ہونے کی توقع ہے ویسے فارس پولرز کو بھی ملتی ہے سپینرز کو بھی ملتی ہے ایک اچھی پیچھ ہوتی ہے کراچی کی آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رہے ہیں جب رو بتائیے گا چینل پر نئے ہیں پہلی بارے ہیں تو سبسکرائب لازمی کیجئے لائک بھی کیجئے اللہ پیس